بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان جب سیم فینل میچ کا ریزالٹ آیا اور پاکستان ہار گیا اس کے بعد انڈیا نے میڈیا میں سوشل میڈیا پر ایسی ایسی خلط باتیں حرکت کر گئیں جن کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے اور آپ کو بتانا بھی بہت ضروری ہے مثلا انڈیا کے لوگوں نے ایک ٹرینٹ چلایا سوشل میڈیا پر خاص کر ٹویٹر پر کہ حسن علی ایک شیعہ مسلم ہے اور پاکستان میں شیعہ کیونکہ اقلیت میں ہیں آپ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں حسن علی کو ایک شیعہ مسلم ہونے کی وجہ سے کہ وہ میچ ہرانے کی وجہ ہے کیونکہ حسن علی کے ہاتھوں ایک کیج ڈراب ہو گیا تھا تو اس ویڈیو میں ہم ان الراہمات کا جائزہ لیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ انڈیا کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں انڈیا میں ٹویٹر پر لوگوں نے کیا غلیز ٹرینٹ چلایا ہے اور آپ کو سچائی بھی بتائیں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور انڈیا میں جو لوگ ہیں وہ جھوٹا کیا پراپگنڈا چلا رہے ہیں ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی ٹیم سیمی فینل میں ہارنے کے بعد اب ڈھاکہ پہنچ چکی ہے اور اپنے ٹور کے اگلے مرلے کا آغاز کر چکی ہے لیکن انڈین میڈیا کو جو پاکستان سے انڈیا کو ہار ملی ہے وہ ابھی تک حضم نہیں ہو رہے ہیں نہ ہی انڈیا کے لوگوں کو وہ جو جنونی انڈینز ہیں جو پاکستان سے شدید نفرت کرتے ہیں اسلام سے شدید نفرت کرتے ہیں انہیں یہ ہار ابھی تک بھول نہیں رہی کیونکہ ٹی ٹوینٹی میچز کی تاریخ میں اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی تاریخ میں ایسی بری شکاست کسی ٹیم کو ابھی تک ملی نہیں ہے جو پاکستان نے انڈیا کو دی ہے دس وکٹ سے ہارایا ہے پاکستان نے انڈیا کو اور وہ ہار ابھی تک انہیں حضم ہو نہیں رہے اس لئے وہ کوئی بھی موقع اپنی شکاست کا اور اپنی بیزدی کا جانے نہیں دیتے بدلہ لینے کے لیے اب پاکستان اسٹریلیا سے جب ٹی ٹوینٹی میں سیمی فینل ہارا تو انہیں پھر اس پر بدلہ لینے کی ایک ناکام کوشش کی پاکستانی قوم کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی ایک ناکام کوشش کی مگر ہم اس لئے ناکام کہہ رہے ہیں کہ وہ ناکام ہوئے ہیں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ انڈیا والے ٹویٹر پر کیا کہتے رہے ہیں اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ بعد میں بتائیں گے انڈیا میں ٹویٹر پر بظاہر حسن علی کے حق میں لیکن حقیقت میں حسن علی کے خلاف اور پاکستانی قوم کے خلاف ایک ٹویٹر ٹرینڈ چلا اور اس ٹویٹر ٹرینڈ میں ایسے لوگوں نے پاکستان مخالف اور حسن علی مخالف ٹویٹ کیے ایسے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئے جو باقیدہ ویریفائیڈ اکاؤنٹس ہیں جیسے ایک ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے اوپی انڈیا ڈاٹ کوم یہ ایک یوٹیوب چینل بھی ہے بڑی ویب سائٹ بھی ہے انڈیا میں وہ ٹویٹ کرتا رہا تو ذرا آپ کو اسی کے ٹویٹ سے ہی آغاز کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ کہتے کیا رہے اور ان کے ذہن میں گند کیا ہے وہ پاکستان سے نفرت کتنی کرتے ہیں وہ بھی جھلک آئے گی آپ کو اس میں اوپی انڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستانی باولر حسن علی کو گالیاں دے رہی ہیں کیونکہ وہ ایک شیعہ مسلم ہیں اور پاکستانی آسٹریلیا سے ہار کا انہیں ہی ذمہ دار ٹھہر آ رہے ہیں یہ ٹویٹ اوپی انڈیا نے کیا اور اوپی انڈیا وہ ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے جس انڈیا سے ہی آپریٹ ہوتا ہے اوپی انڈیا ڈاٹ کوم آپ اس کا نام بھی سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ اور کیا کیا کہتے رہے یہ لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ حسن علی اور ان کی پیوی کو خطرہ ہے ان کے خاندان کو خطرہ ہے پاکستان میں ان کو سیکیورٹی دی جائے ہمیں بہت دکھ ہو رہا اچھا یہ ایک اور سن لیں حسن علی اس کے لئے پاکستان میں بہت زیادہ نفرت موجود ہے کیونکہ یہ ایک شیعہ مسلم ہے یہ ایک اور دیکھیں کہ ہم اس پر بطارے کام بہت دکھ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کا کرکٹر حسن علی غلیز گالیوں کا نشانہ بن رہا ہے کیونکہ وہ ایک اقلیت یعنی شیعہ مسلمان ہے اور اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ اس نے ایک انڈین لڑکی سے شادی کی ہوئی ہے اوپی انڈیا ڈاٹ کام ایک اور یہ ٹویٹ کر رہا ہے آپ دیکھیں کیسے آگ لگانے کا وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ محمد شامی کی سپورٹ میں بولنے پر اور حسن علی کے مسئلے پر خاموش رہنے پر محمد رزوان کا دورہ میں آگ نظر آ گیا ہے بھائی رزوان اس پر کیوں بولے پاکستان میں کون سی گالیاں دے رہے ہیں لوگ حسن علی کو پاکستان کے لوگ تو حسن علی سے آج بھی ویسے ہی پیار کرتے ہیں جیسے یہ میچ ہارنے سے پہلے کر رہے تھی ہاں کوئی گلہ شکوہ اگر کر رہا ہے تو وہ گالیاں نہیں ہیں نہ ہی ہم لوگ آپ کی طرح جنونی ہیں یعنی یہ ایک ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے اوپی انڈیا ڈاٹ کام اس سے ایسے غلیز اور گھٹیا ٹرینڈ چلوانے کے لیے ٹویٹس کروایا جا رہے ہیں اب ذرا اس کا جواب سن لیں بتایا ہے جو وہ کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان دوسرے ممالک میں جس طرح میچ ٹیمیں ہارتی ہیں تو لوگ احتجاج کرتے ہیں تھوڑا بہت غصہ کرتے ہیں اسی وقت وہ پاکستان میں اس بار بالکل دیکھنے میں ایک جگہ بھی نہیں نظر آیا کوئی ایک تصویر ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی نے غصے کے ظاہر کیا تو ٹویٹر پر گالیاں دینا اور ان کا برا بلا کہنا وہ تو اور بات ہے دور کی بات دوسری بات اول حسن علی کوئی شیعہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ شیعہ ہو بھی تو پاکستان میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے جو انڈیا میں موجود ہے انچی ذات نیچی ذات برہ من کھے شودر کھشتری یہ پاکستان میں نہیں پایا جاتا پاکستان میں یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ یہ جو انچی ذات کے لوگ ہیں وہ نیچی ذات کے لوگوں سے مل کر کھا نہیں سکتے نیچی ذات کے لوگ انچی ذات کے لوگوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے یہ پاکستان میں ختم ہو گیا ہے ناہک تھا کیونکہ ہم مسلمان ہیں مسلمانوں میں ایسی کوئی ذات پات اونچ نیچ کا نظام موجود نہیں ہے ہم برابری پر بات کرتے ہیں ہم برابری سے ڈیل کرتے ہیں ہر ایک ہماری نظر میں ایک جتنی ویلیو رکھتا ہے وہ آپ کے پاس ہے ہمارے پاس ایسا نظام ہے ہی نہیں اور دوسرا پاکستان میں اہل تشریف کوئی اقلیت نہیں ہے بلکہ مسلمانوں میں ایک فرقہ سمجھے جاتے ہیں لہذا آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ اہل تشریف کو ہم کوئی اقلیت مانتے ہیں وہ مسلمانوں کے ایک فرقے کے حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں اگلی بات جو آپ نے کی کہ حسن علی کو اس لیے بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کیونکہ اس کی بیوی جو ہے وہ بھارتی ہے تو آپ کو حسن علی کی بیوی کا جو جی این این کو دیا گیا بیان ہے وہ یہ ساتھ ہم دکھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو یا ان کے خاندان کو پاکستان میں کسی قسم کی کوئی دھمکیاں نہیں ملی ہیں ہاں ایک بات اور آپ کو بتا دیں کہ حسن علی کی کوئی تین چار ماہ کی بیٹی نہیں ہے جیسے ویرات کولی کی بیٹی کو آپ لوگ وہاں انڈیا میں دھمکیاں دیتے رہے غلیز قسم کی حرکتیں کرنے کی اور آخری بات کہ آپ ہارے انڈیاں ٹیم ہاری تو انڈیا کے کھلاریوں کے گھروں کے برس سیکیورٹی لگانی پڑی محمد شامی کو اتنا تنقید کا نشانہ بنائے اتنیاں گالیاں دیا آپ لوگوں نے اپنی جنونیت میں کہ ویرات کولی کو اس کے حق میں بولنا پڑا اور پھر آپ لوگوں نے ویرات کولی کی بھی مٹی پھلیت کی مگر پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے پاکستان کے لوگ اپنی ٹیم سے اپنے کھلاریاں سے محبت کرتے ہیں حسن علی آج بھی ہمارا ویسا ہی ہیرو ہے جو یہ میچ ہارنے سے پہلے تھا لہذا آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے اپنے ہیروز کے ساتھ کیسے برداؤ کرنا ہے اور ان کی کیسی عزت کرنی ہے جو یہ کہا نا کہ رزوان کا دورہ میں آ رہے ہیں بھئی آپ تو محمد شامی کو گالیاں نکال رہے تھے رزوان اس کے حق میں بولا لیکن حسن علی کو تو ہم لوگ محبت دے رہے ہیں پیار دے رہے ہیں دلاسہ دے رہے ہیں حوصلہ دے رہے ہیں کہ آگے نیکس اچھا کیجئے گا جو مشکلات ہیں ان پہ قابو پائیے آنے والے میچز کریے تو محمد رزوان اس پر ٹویٹ کرے کہ آپ اسے حوصلہ کیوں دے رہے ہیں عجیب بنتا کیا بھی آپ لوگوں کی سمجھ سے بھی باہر ہے یہ بات تو دراصل بھارت میں ایک جنونی اور دہشتگرد ہندو ذہنیت اس وقت اقتدار میں ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسئلے کو دہشتگردی جنونیت اور فرقہ واریت کی نظر سے دیکھا جائے اور وہ پاکستان میں بھی یہی آگ لگانا چاہتے ہیں لیکن یہ بی جی پی کی جو نازی عظم کی سوچ ہے وہ انشاءاللہ پاکستان میں کبھی پروان نہیں چڑے گی اور پاکستان ایک تک کی یافتہ فلائی ریاست بنے گا جیسے کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ایک فلائی ریاست کو ہونا چاہیے اس لئے آپ اپنا پراباگنڈا اپنے پاس رکھئے ہم خودش بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے کیسے اپنے ہیروز کو عزت دینی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ